دھونی کی ٹیم چننے کو روندنے کے بعد سنجو سیمسن نے کیا بڑا نیک کم دھونی کے پاس جا کر چھوئے ان کے پیر اور لگایا گلے اور پھر دھونی نے دکھائی مہان تا پھر سنجو نے جو کہا وہ سننے کے بعد پورا دیش کر رہے سلام تو آخر پیر چھونے کے بعد کیا بولے سنجو سیمسن وہ تو آپ کو بتائیں گے دھونی پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی دھونی کو مہان کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتانا کی سنجو سیمسن اور دھونی میں سے کون اچھا کپتان ہے تو چلیئے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو آئی پیل کے سہتیسویں مقابلے میں راجستان رویلز کی ٹیم نے چننے سوپر کنگز کو 32 رنوں سے مات دی دی دراصل ہوا یہ کی سوائی مانسن شٹیڈیم پر کھیلے گئے اس مقابلے میں راجستان رویلز کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوز جیت کر پہلے بلیباجی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ یہاں پر راجستان کی ٹیم نے پانچ وکٹ گوا کر 202 رن بنا دیئے تھے یہاں پر اب لکش ہے چننے کے سامنے 203 رنوں کا تھا تو وہیں دوستو جب راجستان کی ٹیم بلیباجی کے لئے اتری تھی تو ان کی اوپننگ ساجہ داری ایک اچھے مقام تک اپنی ٹیم کو لے کر پہنچی جب پہلے وکٹ کے لئے دونوں کھلاڑی بٹلر اور دی ایس اس وی جیس وال نے 86 رن جوڑ لیے تھے اور اس بیچی ایس اس وی جیس وال سب سے زیادہ 77 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں جوز بٹلر نے 27 رنوں کی پاری کھیلی حالانکہ یہاں پر نہ تو سنجو سیمسن کا بلہ چلا نہ شمران ہٹمائر کا لیکن انت میں دھروک جوریل اور دیودت پڑکل نے 34 اور 27 رن بنا کر اس مقابلے میں راجستان کی ٹیم کو دوستو دو رن تک پہنچایا حالانکہ دوستو ایک سمت ایسا لگ رہا تھا کہ راجستان کی ٹیم اس میچ کو جرور ہارے گی کیونکہ چیننہی کے بلے باج جس لے میں چل رہے ہیں وہ لے دیکھ کر تو دوستو تین رن کا لکش ہے کچھ بھی لگ نہیں رہا تھا لیکن دوستو چیننہی کے خلاف راجستان کے گیندواجوں نے اتنی شاندار گیندواجی کی کہ مانو چیننہی نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیوں کیونکہ یہاں پر جب روتراج گائکوارڈ اور ڈیون کانوے اترے تھے تو دونوں بلے باجوں کے بیچ ایک اچھی ساجداری ہو پاتی اس سے پہلے ہی ایڈم جامپا نے ڈیون کانوے کو چلتا کیا جو کی سولہ گیندوں میں ماتر آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور ڈیون کانوے کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر آئے اجنگ کے رہانے جہاں اجنگ کے رہانے پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو یہ شیمام دوبے نے 52 رنوں کی پاری کھلی حالکہ یہاں پر روتراج گائکوارڈ نے 47 رن بنائے اور اپنی ٹیم کو وہ انت تک لے کر تو پہنچے لیکن دوستو راجستان کی ٹیم نے انت میں جا کر اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا جہاں 32 رن سے میچ جیتی راجستان کی ٹیم اور آئی پیل 2023 میں لگاتا راجستان کی ٹیم نے چننی کو دوسری بار ہر آیا ہے اور دوستو چننی کو پوائنچ ٹیول میں آپ جھٹکا لگائے جہاں راجستان کی ٹیم ان کو پیچھے کر کے پہلے نمبر پر آ چکے لیکن دوستو اس مقابلے میں ایک ایسا نجارہ بھی دیکھنے کے لیے ملا جس نے ہر کسی کا دل جیت لیا دراصل ہوا یہ کہ سنجو سیمسن جب میچ سماپ تو ہوا تھا تو یہاں پر آ کر انہوں نے دھونی کے پیرچ ہوئے اور یہاں پر جب پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے لیے ان سے پوچھا گیا تو سنجو سیمسن نے کہا دھونی میرے آدرش ہیں اور میرے گروہ بھی ہیں میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں دھونی کے پاس جا کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ان کے جیسا وکٹ کی پر شاید نہ دنیا میں کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو پائے گا اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھوں گا اور بات رہی اگر پیر چھونے کی تو اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے دھونی میرے گروہ ہیں تو ان کے پیر چھونا لازمی ہے اور میں تو بس اپنا گرتبویں نبھا رہا ہوں تو وہیں دوستو آگے سنجو سیمسن کہتے ہیں کہ چننے کو ہرانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مجھے کافی زیادہ خوشی ہے میں ہمیشہ چننے کے خلاف اچھا پردرشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہماری ٹیم نے اگر اچھا پردرشن کیا ہے تب ہی ہم جیت پائیں ہیں ورنہ دھونی جیسے کپتان کی مہان ٹیم کو ہرانا ہم جیسے کپتانوں کے بس میں کہا ہیں تو وہیں دوستو آگے سنجو سیمسن یہ تک کہتے ہیں کہ چننے کی ٹیم سے مقابلہ ہم نے تب چھین لیا تھا جب ہمارے بلے باج یسسوی جیسوال اور دھروو جورل نے اچھی بلے باجی کی تھی اگر یہ دونوں بلے باج نہ چل پاتے تو شاید ہماری ٹیم تو ڈیٹھ سو رن تک بھی پہنچنا مشکل ہو جاتی لیکن ان دونوں نے ہماری ٹیم کی لاج بچائی اور دوستو دو رن تک پہنچایا اور یہی دواب شاید چننے ہی سوپر کنگز کی ٹیم کو لے ڈوبا اور چننے ہی جیسی مہان ٹیم اگر دوستو تین رن نہ بنا پائے آپ کے آگے تو آپ کے گیندواج جرور اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو فائنل تک بھی جرور پہنچائیں گے تو دوستو یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کے دلوں کو جیت لینے والی بات کہہ کر سنجو سیمسن نے صحیح میں سب کو حیران کر دیا لیکن اب آپ سبھی کیا مانتے ہوگی سنجو سیمسن نے جو کہے وہ بلکل صحیح ہے پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا